حضرت صوفی اکرام کیا یہ مشہور ہے کہ جس نے اپنے رب کو پا لیا وہ گونگا ہو جاتا ہے تو حضرت میں یہ سوچ رہتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ ہی بولنا بند کر دیں گے تو ہم ان سے کس طرح پھر فیض حاصل کریں گے پھر ہم ان سے کیسے سیکھیں گے اس کی ذرا حضرت وزاد سمجھائیے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ یہ نہیں سوچیں بچہ ماں سے کیسے سیکھتا ہے اور ماں بچے کو کیسے سمجھتی یعنی دونوں گنگری ہوتے ہیں یعنی ماں کا کعاوہ بچے کی سمجھ میں نہیں آرہا بچے کا کعاوہ ماں کی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن آرہا ہے اصل میں اندر کے کنیکشن اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں ماں بچے کی ایک حرکت و سکون سے سمجھیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور بچہ جو ہے ماں کو دیکھ دیکھ کے فائنڈ اور کرتا ہے کہ ماں کے یہ نگاہوں سے کیا مل رہا ہے جسے پینا ہو آنکھوں سے ہماری بزر میں آئے تو بچہ ماں کے آنکھوں سے پیتا ہے تو حالانکہ دونوں رشتی ایسے ہیں کہ دونوں کلام اور سلام سے فارغ ہیں بھئی یہی ہے کہ اللہ کا ولی جب اللہ کو پہچان لیتا ہے گنگا ہو جاتے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ دل سے بھی دل کو کیونکہ اصل تو دل کا معاملہ ہے زبان اصل نہیں زبان تو ترجمان ہے اور ترجمان اصل نہیں ہوتا جس کی ترجمان وہ اصل ہوتا ہے دل ہے تو دل کی ترجمان ہوتی ہے تو دل اصل ہوتا ہے تو اولیاء اللہ جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور دل میں اللہ کی محبت کا نور روشن ہو جاتا ہے تو پھر دلوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں جب دلوں سے باتیں کرتے ہیں تو دل سے دل کی اندر جب پہنچاتے ہیں تو بچہ انسان بنتا چلا جاتا ہے تب ہی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ہمارے عالمی مجلس ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر مرکزیہ حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب قدس سر روح تو میں نے ان کی مجلس سے اٹینڈ کی ہے اور میں جو اپنے وقت کے عبدال تھے اور میں نے ان کے ساتھ سفر میں بھی ان سے بڑا استفادہ کیا گبری میں نے ان سے جائے سوالات کیا ہے قسم فیض کیا ہے کیونکہ میرے جو والد نسبتی شہید اسلام حسن اولیاء حضرت مولانا محمد یوسیل ادینوی شہید رحمت اللہ لے تو سفر مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا کرتے تھے کہ ہمیں تو ان کے پاس بیٹھتے تھے در لگتا ہے کہ ہماری اندر کی سیائی ان پر منکشیب نہ ہو جائے تم جا کے بیٹھ جاؤ تو میں ساتھ بیٹھتا تھا ہوای جاز میں ساتھ بٹھا دیا کسی جگہ ساتھ بٹھا دیا تو میں سوالات کرتا تھا حضرت سے باتیں کرتا تھا تو قسم فیض اپنے وقت کے عبدال تھے اور دل سے بات کرتے تھے دل سے بات کرتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں ہم طالب علیمی کا زمانہ تھا تو مدرسے میں آئے ہمارا مسئل جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوریٹون کراچی پاکستان وہاں تشریف لائے تو اثر کی نماز کا وقت تھا تو اثر کے بعد بیٹھ گئے وہاں کا باغیچہ ادارے کا اس باغیچے میں بیٹھ گئے تخت پہ حضرت کو بٹھا دیا سب طلبہ بیٹھ گیر دی اب حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں اب ہم طلبہ تو عادی تھے کہ بیان ہوگا کوئی جو بزرگاتہ بیان کرتا ہے اب حضرت خاجہ خان محمد صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں اب سارے طلبہ بیٹھے ہیں اب ہم بیٹھے ہیں حضرت کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت جو ہے وہ سر نیچے ڈالا وہ خاموش حضرت بڑا وجی خوبصورت چیرہ تھا اور سفید امامہ بانتے تھے سفید شلوار کو ارتا ہاتھ میں آسا بڑی شاندار شخصیت تھی تو یوں بیٹھے تو اب ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کافی دیر خاموشی رہی اب ہم جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یار حضرت خاجہ صاحب بیان نہیں کر رہے ہیں بیان کب ہوگا یہ سوچ رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے محتمی محشیخ العدیس حضرت مولانا مفتی آحمد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ جو محدد صلح صلح کافی دیر بیٹھے رہے تو حضرت دیر سر اٹھایا تو دیکھا کہ سب یوں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی حضرت بیان کب شروع کرنا ہے حضرت دیر یوں دیکھا پورے مجمع کو تو کیا عجیب بات فرمایی فرمایا جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا یہ اتنا جملہ کہا اور حضرت نے یوں ساتھ نیچے مراقبے میں چلے آپ یقین کریں پوری مجمع کی ایسی کیفت ہو گئی آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے بلا وجہ ہی رو جا رہے ہیں دل ایسا ہمارا نرم ہو گیا اور آنکھ خود سے آنسو اور چیخیں مار مار کے طلبہ رو رہے ہیں یہاں تک مغرب کی اضان ہو گئی مغرب اضان ہو گئی چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں اور حضرت نے نگاہ اٹھائی مسکرائے کندے پہ رمال رکھا اور آسا پکڑا مسجد کو چل دی یہ ہے دلوں سے دلوں سے باتیں کرتے یہ واقعہ میں نے جب اپنے والد نسبتی شہید اسلام حضرت لدیانوی رحمت اللہ علیکم سنایا تو حضرت نے سن کے بڑا لطف بڑا لطف آیا بڑا جھوم کے وجہ دا گیا تو زندگ میں کئی بار مجھ سے واقعہ سن چکے ہیں کہ یار مولانا 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 سنو یار وہ واقعہ سناو وہ خاجہ خانم صاحب نے کیا کہا تھا وہ پورا واقعہ سنا تھا حضرت پھر لوگوں سے کہتے دیکھو سنو دیکھو سنو اور حضرت کا حضرت خاجہ صاحب سے ایسا قوی تعلق تھا کہ حضرت خاجہ خانم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا مولانا یوسف لدیانوی میری زبان ہے جیسے مجھے سننا ہو مولانا یوسف لدیانوی کو سنے یہ میری زبان ہے میں جاہتے کہ انگلینڈ کے سفر میں ایک مرتبہ وہاں پہ حضرت نے کہا کہ حضرت مجھے بولنے کی بڑی بیماری ہے آپ خاموش بیٹھتے ہیں مجھے خاموشی کا بڑا دل کرتا ہے میں بھی خاموش بیٹھوں لیکن مجھے بولنے کا بڑا مرض ہے اس کے بارے میں کوئی دعا فرما دے یہ بات کہی تو حضرت خاجہ خانم صاحب نے کہہ کا لگایا کہہ کا لگا فرمایا اللہ کرے یہ بیماری اور بڑے کیوں کہ حضرت کا بولنا تو خیر کا بولنا تھا کہا کہ اللہ کرے یہ بیماری اور بڑے تو حضرت مرضی آپ کی فرمایا کہ بھئی آپ اپنے بولنے سے نہ گھبرائیں آپ تو ہماری زبان ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ بولتے ہیں سبحان اللہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نظارت میں خود بھگت چکا ہوں کہ دل کی ایک زبان ہوتی ہے تو گنگا ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ فطری بات ہے آپ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی زبان گنگ ہو جاتی کہ نہیں کہ صاحب منصب سامنے آپ بولا نہیں جاتا ان کو وہ حضوری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بادشاہ کے بادشاہ کو دیکھ رہے ہوں بولا کہاں جائے گا گنگا ہو جائے گا پھر دل ہی دھڑکے گا اور دل کی دھڑکنیں آگئے ہیں کہ دوسروں کی دلوں کی تاروں کو جنجوڑیں گی وہاں محبت الائی کا کرنٹ پیدا ہوگا ماشاءاللہ عجیب راز ہے حضرت کہ اولیاء اللہ کے سامنے پھر خاموشی بیٹھنا چاہیے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ قابل اصلاح بات ہے اس لئے تو کہاں اولیاء اللہ کے ہاں اجازت سے بولیں کہ اجازت بولیں کیونکہ پتہ نہیں وہ اس وقت توجہ آپ کے قلب میں کیا توجہ ڈال رہا ہے کیونکہ وہ تو دلوں کے دلوں سے جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں لہذا اور آپ بھی محفل میں جب بیٹھیں تو اس تصور سے بیٹھیں میرا دل پیر و مرشد کے دل کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے اور جو فیضان پیر و مرشد کے قلب میں آ رہا ہے وہ میرے قلب کے اندر منتقل ہو رہا ہے اس تصور سے بیٹھیں تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا بولنے میں یا اجازت سے بولیں اجازت جب دے دی تو پھر یہ کہ آپ کا بولنا مذہر نہیں بلا اجازت بولیں گے تو وہ جو اندر کا جو رشتہ ہے نا قصف فیض کا وہ منقطع ہو جاتا ہے یہ وقت بلکہ اللہ عمل کی توفیق دے